بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم موڈن ورڈ کے ایک بہت بڑے چیلنج پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گوزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کسی یونیک سی ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن ایف وی لوک ایر دی موڈن ویسٹرن ورڈ ایسپیشلی ایف وی لوک ایر دا ادھر نان مسلم کنٹریز اف دا ورڈ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کنٹریز میں جو انٹائی اسلامک سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت کومن پائی جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو اسلام کے خلاف ایک نفرت ایک اشتہال انگیزی پائی جاتی ہے ان کی جو نظر میں اسلام کا ایمیج ہے وہ بہت بلہر ہو چکا ہے اسلاموفوبیا وہاں پر کومن ہے اور وہ لوگ یہاں تک کہ اسلام کو تو ٹیروریزم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جیدھر بھی ٹیروریزم ہوتی ہے کوئی دہشرگردی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو مسلم کا ہی کام ہے یہ تو اسلام کا ہی کام ہے لیکن آپ کو فیکٹس سے آگاہ نہیں کیا جاتا آپ سے فیکٹس کو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی فیکٹس پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آج کی اگر موڈن ورلڈ کی آپ سٹیڈی کرتے ہیں آپ ایک ویسٹ آئی سے سارے کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس ایمیج آپ کے سامنے خود ہی ٹرانسپیرنٹ ہو کر آجے کا کہتے ہیں جی اسلام دہشرگردی کا مذہب ہے اسلام ٹیرورزم کو سپورٹ کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں سرپرائزنگلی تنگ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمز ہیں وہی تو ٹارگٹ پہ ہیں اس وقت آپ دیکھیں آپ کشمیر کی سٹیڈی کریں کتنے سالوں سے ڈیکیڈز گزر چکی ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے عراق میں دیکھیں سیریا میں دیکھیں برما میں دیکھیں افغانستان میں دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے کیا ہوتا رہا اس کے علاوہ آج اب پیلسٹائن میں دیکھ لیں مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں ہمارے بچوں پر اپریشنز کیے جاتے ہیں ہماری فیملز پر اپریشن کیے جاتے ہیں آج دنیا میں مسلم کا خون تو پانی سے بھی سستہ ہو گیا ہے ہر طرف تو مسلم ٹارگٹ بان رہا ہے ہر طرف تو مسلم نشانہ بان رہا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام دیشنگرد مذہب ہے اور یہ جو لوگ بھی مسلمز پر اٹیک کروا رہے ہیں مسلمز پر حملے کروا رہے ہیں مسلمز کی نسل کشی کرنے کے چکروں میں ان کے بھی کریکٹر سے اب بھر خوبی واقف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہ کر رہے ہیں ایسا آپ سب جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کبھی بلیس فیمی کبھی ہمارے پروفیٹ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر دی جاتی ہیں نعوذب اللہ ان کے کارٹونز تراشے جاتے ہیں کبھی مسلمز کی مساجد پر اٹیکس کیے جاتے ہیں وہ نیوزی لینڈ کا مسجد پر اٹیک آپ کو یاد ہوگا پھر بابری مسجد کا اٹیک آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے علاوہ مسلم لاو پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کو باربیرک کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری فیملز پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام کے فیمل رائٹس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ہجاب پر اعتراض کیے جاتے ہیں بیرڈ پر اعتراض کیے جاتے ہیں یعنی کہ ایک پورے کا پورا پری پلن ایجنڈا کام کر رہے ہیں جو اسلام کا امیج پوری طرح بلار کرنے کے چکر میں ہے لیکن مسلمز جو ہیں آپ دیکھیں کہ کبھی کسی مسلم نے کبھی کسی مسلم نے جا کر چرچ کی بہرمتی کر دی ہو یا نعوذ بلہ ان کی کسی نبی پروفیٹ جیزز پروفیٹ ڈیویڈ پروفیٹ موزز پر کوئی اعتراض کیا ہو نہیں کیونکہ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں ہم تو بائبل پر بھی بیلیف رکھتے ہیں ہم تو توران پر بھی بیلیف رکھتے ہیں ہم تو سام پر بھی بیلیف رکھتے ہیں تو لہٰذا یہ جو آج ایک مسلم کی خلاف ایک پری پلن ایجنڈا کے تحت ایک انٹائی اسلامک سینٹیمنٹس پھیلائے جا رہے ہیں تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اور مسلم کو جس طرح سے اپریسٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ بھی سارے کا سارا آپ کے سامنے ہیں سینریو اب اتنے سب ہونے کے باوجود اب ذرا بات ہوتی ہے اسلامک سٹیٹس کی اسلامک سٹیٹس کا اس وقت کیا رول ہونا چاہیے تھا جب پلسٹائن میں ہماری فیمیلز پر ہماری ماں و بہنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ہمارے بچوں پر حملے کیے جا رہے ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم کے ساتھ آپ سب اس سے واقف ہیں تو مسلم سٹیٹس پر تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے مسلم سٹیٹس پر تو جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کی پروٹیکشن کے لیے اپنے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں جب ان پر رکعہ کھملے کیے جا رہے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج ساری کی ساری اسلامی سٹیٹس خاموش بیٹھی ہیں تماشا ہی بنی ہوئی ہیں دم سپنٹیٹر بنی ہوئی ہیں اس پیکٹیٹر بن کے سارے کا سارا تماشا دیکھی جا رہے ہیں اور دشمن ہمارا خون چوسی جا رہا ہے آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جنائٹڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا گھر بھر چھوڑ کر نکلیں اور سب سے پہلے سب سے پہلے اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ جنائٹڈ ہوں اور اپنی اپنی سٹیٹس میں جو آپ کے غدار بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد فرض ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے بڑا خطرہ ہے یہ جو غدار آپ کے ملکوں میں آپ نے سامپ پال رکھے ہیں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ اور اسرائیل سے بڑا خطرہ آپ کی نسلوں کے لیے یہ لوگ ہیں سب سے پہلے آپ کو جنائٹڈ ہو کر ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اس کے بعد آپ ایک پاور بن سکتے ہیں نہیں تو آپ پھر ڈاؤن فال کا ہی شکار رہیں گے جب تک یہ اس قسم کے سامپ آپ کے اوپر مسلط رہیں گے نا اسلامیک سٹیٹس پر تو پھر اسلامی ممالک کا کچھ نہیں بن سکتا سب سے پہلے یہی کہ ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے اس کے بعد پھر ہم متحد ہو کر شیطانی قوتوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں